ارسیم کرنا چاہیے یا نہیں بولایا تو اسی لیے گیا ہے دو چیز ہیں جندگی میں بڑے دھیان سے سننا پہلا یا تو کوئی کام آپ کو کرنا نہیں آتا سیکنڈ یا اس کام کو آپ کرنا نہیں چاہتے سمپل ہے کرنا نہیں آتا یہ بھارت سکھانے کے لیے تیار ہے کرنا نہیں چاہتے تو آج یہ سمجھیں گے ہم کہ آرسیم ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں آج ہم بہت پریکٹیکل بات کرنے والے ہیں تیار ہیں آپ آج ہم ایک گیم کھیلیں گے اس گیم میں آپ کو بڑا اچھا بھی لگے گا اور آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آرسیم کرنا چاہیے یا نہیں کتنے لوگوں نے اس سمیں ایک جام دی ہے جب یہ پیپر اس طرح کا آتا تھا جگدیز جی کہ اپنی پسند کے پندرہ پرسن میں سے کسی پانچ پرسن کا اتر دو کتنے لوگوں نے اس سمیں ایک جام دی ہے کیا آتا تھا لکھا ہوا اپنی پسند کے کسی بھی پندرہ پرسن میں سے پانچ پرسن کا اتر دو تو آپ کون سے پانچ پرسن کا اتر دیتے تھے جو آپ کو آسان لگتے تھے تو آج ہم وہی سمجھیں گے ہماری زندگی کتنی مشکل ہے اس کا کیا آسان اتر ہے میں سارے چیزوں پر ڈسکرس کروں گا ہم سب یہاں کیوں ہی کھٹا ہوئے پتا ہے یہ پیٹ کا چکر ہے اگر اوپر والا یہ پیٹ نہیں دیتا آپ میں سے کسی کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں اور کھالی اپنے پیٹ کا نہیں اس کے پیچھے گھر میں پانچ ہو رہے ہیں اپنا تو اور بھی بھر جائے گا پر وہ گھر والے پانچ کہتے ہیں دیکھو آپ جانو پر ہم پانچ کا دھیان رکھنا دو بچے دو مادہ پیدہ ایک پت نہیں یہ پانچ کی جنمیدہ اسی لئے آپ دن رات بھاگتے ہو تو یہ ہے چکر پیٹ کا اب اس چکر کو ختم کرنے کا راستہ ہے پیسہ یہ کڑوا سچ ہے اور یہ سمپل ہے پیسے کا اوپسن پہلا ہے جوب دوسرا ہے بیجنس اور تیسرا ہے آر سی ایم جس کی آجم بات کریں گے میں تینوں پرشنوں کا اتر آپ کو بلکل پرکٹیکل دوں گا تینوں میں جو آسان لگے اس کو چن لینا کنٹیسن نہیں ہے کہ آر سی ایم کرنا ہی ہے پہلے سمجھتے ہم جوب کو کیونکہ بھارت میں سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے جوب گورنمنٹ ہو یا پرائیویٹ ہو یا پرڈے تین سو والا ہو یہ سب جوب کی کیٹیگری میں ہیں بیع پار میں فیکٹری ہو یا کھیتی ہو یا دکان ہو یہ سب آپ کے بجنس میں آتے ہیں یہاں کچھ لوگ ہیں جو جوب میں ہیں گورنمنٹ یا پرائیویٹ ہاتھ کھڑ کریں گوا کافی لوگ ہیں کتنے ایسے ماتہ پتہ ہیں جو اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ہاتھ کھڑ کریں ایمانداری سے اور ایمانداری سے اتر دیں کیوں پڑھا رہے ہیں ہاں ہاں جوب کیل یہ بلکل فیکٹ ہے آپ ان بچوں کو اچھا اس لیے پڑھا رہے ہو جوب چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے آگے جوب ملیں گے نہیں ملیں گے جانتے ہو یہ بات پھر کیوں پڑھا رہے ہو چانس کے لیے کوشیس اس لیے کر رہے ہیں کبھی چانس آ جائے مل جائے تو میں آج آپ کو پرکٹیکل سمجھاؤں گا وہ چانس بھی نہیں ملے گا نہیں ملے گا کچھ بھی کر لو آپ سمجھے پرکٹیکل جب ہم پچاس کروڑ تھے جوب زیادہ تھے ہم کم تھے اور اس سمیں آپ کو میری بات کا ویسواس نہ اپنے دادا جی سے پوچھنا اگر ہے تو نہیں تو پتا جی سے پوچھنا سرکار ڈھونڈتی تھی جوب کے لیے اور ہم چھپ جاتے تھے سرکار ڈھونڈتی تھی اور ہم چھپ جاتے تھے ابھی ہم ڈھونڈ رہے ہیں جوب سرکار چھپ رہی ہے الٹا ہو گیا کیوں پوپلیشن بڑھتی گئی جوب کم ہوتے گئے ہم ساٹھ کروڑ ہوئے جوب کم ہوئے ستر ہوئے جوب کم ہوئے اسی ہوئے جوب کم ہوئے اب یہ کیسے کم ہوئے آپ کو یہ اتنے دھیرے دھیرے ختم ہوئے کہ آپ کو پتا نہیں لگا کیسے پتا نہیں لگا کتنے لوگ جانتے ہیں ہمارے پوروجو کے پوچھ تھی یا سنا ہے ہاتھ کڑا کرو جنہوں نے سنا ہے اور یہ ریالٹی ہے ہمارے پوروجو کے پوچھ تھی پر وہ اتنے لبے ٹائم میں دھیرے دھیرے ختم ہوئے کہ کسی کو پتا نہیں لگ پایا آج سوچو اگر آپ کے ہوتی بیٹھتے کیسے جس چیئر پہ بیٹھے ہو آرام سے کیسے بیٹھتے بیٹھ بھی جاتے سائیڈ والے کے ٹکراتی وہ کہتا ہے پوچھ تو سمال اپنی کدھر ہوئے تیرے سے تیری پوچھ نہیں سمل رہی چلو وہ بھی سمالتے اپنی تھی تو آپ نے یہ کپڑے پہنکے اس کے لیے الگ سے کپڑا سلانا پڑکا اچھا آپ کو ایسا نہیں لگتا ہوتی تو بڑا عجیب و گریب نہیں ہو جاتا ماملہ ابھی تو ہم بولتے بھائی صاحب اس نے اس کو چھڑ جا پھر یہ کوئی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو نا اس کی پوچھ کھیچ کے بھگے گا یہ بھی جو بھی ایک سوائی جائے وہ دیرے دیرے ختم ہوئی اور ہمیں پتہ نہیں لگا اور آج ہمیں ایسا لگتا بھی نہیں ہوگی اور سوچتے ہیں تو بڑا عجیب و گریب لگتا ہے ہوگی تو یہ لگتے کیسے ہوں گے کیسے بیٹھتے ہوں گے اسی طرح یہ جوب ختم ہو رہے ہیں آج تھوڑا پریکٹیکل سمجھتے ہیں ہم پچاس کروڑ تھے بینک میں بیس لوگ کام کرتے تھے کتنے دو مینیجر دو پیسہ دینے والے دو پیسہ لینے والے دو پاسپک پرنٹ کرنے والے دو چیک کلیر کرنے والے دو صفائی کرمی دو سرکشہ میں لگ بک بیس لوگ کم ہم کتنے تھے پچاس کروڑ ہم بڑے تو پاپلیشن بڑھی تو سرکار کا خرچ بڑھا تو سرکار نے کہا خرچ بڑھ رہا ہے تو جب پاپلیشن بڑھی تو بینک میں پیسہ لینے والے زیادہ پہنچے اور دینے والے کتنے ہیں دو تو انہوں نے پانچ بجے کہہ دیا کل آنا کل گئے بھیڑ اور زیادہ بڑھ دی یہ بات سرکار تک پہنچی تو سرکار نے کہا کیا کرے بولے اور دو بڑھاؤ انہوں نے کہا پہلی دیس کا خرچ بڑھ گیا تو سیلری تو ہم دے نہیں سکتے تو کسی نے آئیڈیا دیا بینہ سیلری کا آدمی لاؤ بولے بھارت میں ملتا ہے بولے بھارت میں نہیں آوٹ آف ہنڈیا ہے بولے پانچ بجے تک جاپ کرتا ہے بولے نہیں چوبیس گھنٹے کرتا ہے بولے فری میں آہا فری میں بولے بینک تو پانچ بجے بند ہو جائی وہ رہے گا کہا بولے بینک کے باہر رہتا ہے ڈسکرس ہوئی ای ٹی ایم آ گیا کیا آ گیا بینہ سیلری کا کہاں کھڑا رہتا ہے رات میں دو بجے جاؤ پیسہ دیتا ہے کہ نہیں گیا دو لوگوں کا جوب اور آپ کو پتا نہیں لگا چلا گیا پھر آ گیا پیسہ جمع کرنے والا پھر دو کا چلا گیا پھر آ گیا پاس بک پرنٹ کرنے والا پھر دو کا چلا گیا اب آ گیا چیک کلیر کرنے والا پھر دو کا چلا گیا اور میرا اوپن چیلنج ہے پچیس سال کے بعد آپ کو بھارت میں بینک نام کی چیز نجر نہیں آئے گی آئے گی نہیں ہم بڑھ رہے جو کم ہو رہے اور یہ میں ایک سیکٹر کی بات نہیں کر رہا جس کو بھی دیکھو آپ آپ ریلوے کی بات کرو جب ہم پچاس کروڑ تھے کوئلے کا انجن چلتا تھا دس لوگ کام کرتے تھے اس انجن میں اور ہم کتنے تھے ہم ساٹھ کروڑ ہوئے دو نکال دیئے گئے ہم اسی کروڑ ہوئے وہ الیکٹک لی آئے دو ہی بچے اب ہم ایک سو چالیس کروڑ ہیں انہوں نے کہا آپ درائیور بھی نہیں رکھنا کمپیٹرائز کر رہے ہیں وہ پوری ٹرینوں کو میٹرو کر دی آ دی انہوں نے اس میں نہ درائیور ہے نہ گارڈ ہے نہ ٹیٹی ہے اب ہم بڑھ رہے ہیں جوگ ختم ہو رہے ہیں اور یہ ہمیں دھیرے دھیرے پتا نہیں لگا اب آپ کو کیا لگتا ہے ہم دس سال بعد ایک سو پچیس کروڑ ہو جائیں گے کتنے دو سو کروڑ ہیتنا حصہ تو ہریانہ لے جائے گا کیسی بات کر رہا ہوا ہم ابھی تک دوسرے نمبر پہ تھے پاپولیشن میں چین پہلے پہ تھا ابھی ہم پہلے پہ آ گئے پتا ہم پہلے پہ کیوں آ گئے بھارت کے آدمی کو یہ کبھی برداست نہیں ہوتا کوئی اس سے آگے نکل جائے ہوتا ہی ہے آپ پرکٹیکل دیکھنا آپ بائیک سے آرام سے جا رہے ہو دو دوست آپ کے پیچھے سے ایک بائیک والا نکلے تو آپ کو دوست کیا بہتا ہے دیکھ کیا رہا ہے آگے نکل گیا کھیچ ایکسی لیٹر پھر یہ کھیچتا ہے اور کر جاتا ہے اس کو کروس پھر بولتا ہے بھائی اب نہیں پکڑ پائے گا تو ہم بہت ٹائم سے چنتت تھے یار چین آگے نکلے جا رہا ہے تو پھر کچھ بدھی مان لوگوں نے کہا بھائی صاحب کھیچو ایکسی لیٹر کیا دیکھ رہے ہیں اور میرا اوپن چیلنج ہے بھارت کو کوئی پکڑ نہیں سکتا کسی کی طاقت نہیں پکڑ ہی نہیں سکتا چلو یہ تو خوشی کی بات ہے پکڑ نہیں سکتا جو یہ آتے جا رہے ہیں یہ کریں گے کیا یہ تو سوچنے کا ویسے ہے کے نہیں ٹریفک پولیس میں چورائے پہ چار لوگ کھڑے کیے جاتے تھے کیمرے لگا دی انہوں نے ان چاروں کا بھی دیا اور یہ ہر سیکٹر میں اسی پوچھ کی طرح ہو رہا ہے یہ بہت ویچار کرنے کا ویسے ہے اور یہ کہانی آج کی نہیں ہے سمجھ سے پتا کیا ہے یہ کہانی ہے پچیس سال بعد کی اور ہم سمجھدار لوگ ہیں بھارت کی ہم پتا کیا بھول دیں ابھی سب ٹھیک ہے نا پچیس سال بعد سمجھ سے آئے گی تو پچیس سال بعد کر لیں گے تو پچیس سال بعد کرنے کون دے گا ان کو آج چیئر نہیں ملا ان کو آج بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی آپ کو اس میں جگہ ملے گی بہت سوچنے کا بھی سہت اچھا پھر بھی میں ایک بات پوچھنا ہوں یہاں جتنے لوگ جوب میں ہیں ایمانداری سے بتانا بیس سال پہلے جو جوب میں آنند تھا سوفٹنیس تھی ریلیکس پن تھا اب یہ ہے اچھا جو سینسیل تھا آپ کے پیتا جی میں تھی آپ میں ہے جو آپ میں آپ کے بچوں میں ہے جس جوب کو آپ نہیں کر پا رہے آپ کو کیا لگتا بچہ کر لے گا کیونکہ جو جوب کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں میں کہنا نہیں چاہتا یہ ان سے پوچھنا پڑا لکھا وقتی آئی ایس ایک منطری اس سے آدھا بھی پڑا لکھا نہیں وہ اس کو اتنے ہلکے سرد بولتا ہے بس فرق یہ ہے اکیلے روم میں بولتا ہے سننے والا بھی ایک سنانے والا بھی اور اس سمیں اس کی اچھا ہوتی ہے چھوڑ دو یہ جوب پر اس کو یاد آتا ہے یہ اور اس کا بھی سوچ لیتا کچھ بھی کرنوں گا پھر وہ پانچ ہی آدھ آتے جو گھر میں پھر وہ کیا بولتا سر یا سر یا سر سر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ہی صحیح ہے میں جوب کی ایک لائن میں پریباسہ بتاؤں آپ کو جوب وہ ہی بیقتی کر سکتا ہے جو اپنا سوابی مان بیچ سکتا ہے باقی آدمی جوب نہیں کرتا ہے اگر آپ اپنا سوابی مان بیچ سکتے ہو تو آپ جوب کر سکتے ہیں چلو پھر بھی ٹھیک ہے ابھی اس لیتی پتا ہے جوب بالو کی کیا ہے یہ سروے ہے جو آجینسیا سروے کرتی ہے نا دنیا کا انڈیا کے لیے ایک سروے آیا ہے انڈیا میں ابھی آپ کو پتا ہے سب سے بڑی بیماری کونسی ہے ہارڈ اڈ کرنٹ میں ایک منٹ میں تین لوگ یہ سروے ہے بھارت کا کتنے تو سمجھا گیا اٹیک ہی کیوں زیادہ آ رہے ہیں پھر سمجھا گیا کس کو آتے ہیں پھر سمجھا گیا کس میں آتے ہیں تو سروے میں پایا گیا یہ ان بار کی صوبے زیادہ آتے ہیں یہ کڑوس اچھے اور ابھی آپ نے سنا ہوگا ابھی سائلینڈ اٹیک آنے لگا یہ کچھ دن سے آنا شروع ہوا ہے پہلے تو اور بھی آدمی کو پسی نہ آتا تھا وہ کہتا تھا بھائی صاحب درد ہو رہا ہے درد ہو رہا ہے ابھی تو وہ بیٹھا ہے پانی پیا تیس سیکنڈ بعد رسوئی سے پتنی آئی پتنی آجی تو وہ چوکا بات دیتی ارے ان کو کیا ہو گیا یہ تو ٹی وی دیکھ ہی رہے ہیں پلک ہی نہیں جب آتا رہے ہیں ڈاکٹر کو بلائے گیا اس نے کہا جی اب یہ ٹی وی نہیں دیکھ پائیں جو بولے انہوں نے کچھ بتایا نہیں بولے آج کل وہ سائلینڈ آنے لگا اب آج کل آدمی بتاتا نہیں تو سروے ہوا کہ سوم بار کی سوئے کیوں تو پایا گیا جوب بالوں کو سب سے زیادہ اٹیک آتا ہے پھر اس کا پرکٹیکل سمجھا گیا آج سمجھتے ہیں سنی بار کی سام کو آدمی الارم لگائے گا کیوں سنڈے وہاں نہیں جانا اس کو جہاں وہ جانا نہیں چاہتا کہاں نہیں جانا جہاں وہ جانا جانا پڑتا ہے جانا نہیں چاہتا تو اب کیا ہوتا ہے سائنس یہ بولتی ہے جب آپ سوتے ہو آپ کا سریر سوتا ہے دماغ سوتا ہے دل سوتا ہے کیونکہ من جاگتا ہے جو سپنے دیکھتا ہے اب سنی بار کی رات کو جب آپ سوئے بلکل اگدم سائلینڈ موڈ میں سوبے چھے سات آٹھ جب بھی آنکھ کھلے گی بلکل سموتھلی بانی پیوگے چائے پیوگے اپنی دین چریہ کروگے کئی گھومنے جانا ہے جاؤگے نہیں تو ریشٹ کروگے سنڈے کی سام کو الارم لگاؤگے کیونکہ نو ایڈا جانا ہے مطھولا جانا ہے جھوگ کے دین لگاؤگے تو پانچ بجے کا چار بجے کا ساڑھے پانچ کا جو بھی ایکس وائی جے اب سنڈے کی رات کو بھی یہ سائلینڈ موڈ میں سویا تھا کون کون سریر دماغ دل اب سو امبار کی صبح ساڑھے پانچ بجے جیسے وہ الارم بجا اچانک بجا یہ اچانک دھرا اوہ ساڑھے پانچ بج گئی دین چریہ پوری کروگا بھگے گا اب یہ چھوڑتا سا دل کتنے سو امبار ڈراؤ گئی کتنے سو امبار ڈراؤ گئی ایک ہو دو دس سو امبار چالیس سال تک اس کو ہر سو امبار ڈراؤ گئی وہ پھر کہتا اب میں بولوں گا بھی نہیں اب میں سائلینڈ ہی نکلوں گا پہلے تو اور بھی میں بولتا تھا اب نہیں بولوں کیا جیون ہو گیا اور پھر بھی ہمارا فوکس نہیں ہے آرسیم کی طرف میں یہ نہیں کہتا سب ٹھیک ہے کرو میں آپ سے ایک پرسن پوچھتا ہوں ابھی گرمی کا تھوڑا حساس ہے آپ سب کو ابھی کہا جائے پانی پیو گے تو آپ کی اچھا ہوگی پیوں گا مٹنگ کے بعد تو پیو گے پانی کہا ہے پانی اس جمین میں بھرا پڑا ہے کئی دو سو فٹ کئی چار سو فٹ کئی دیوڑ سو فٹ کئی سو فٹ پانی پانی ہے جمین میں ندیاں ہمارے پاس سے نکل رہی ہیں نکالنے کے سادن الگ الگ ہے پانی فری میں ملتا ہے بھارت میں اب جس کی آپ کو پیاس لگ رہی ہے فری کی چیچ کی آپ سے ہم کہیں ہم فری کا پانی تو نہیں دیں گے پیسوں کا ایک گلاس دودھ پلائیں گے کتنی دیر سہن کرو گے دو تین گھنٹے پھر پیاس لگے گی چاہیے کیا وہی فری کا پانی پھر ہم کہیں گے فری کا پانی نہیں دیں گے موسم بھی کا جوس دیں گے پیسوں سے لائیں کتنا ٹائم نکل سکتے ہو بغیر پانی کے جوسوس بھی ملتا رہا بینہ پانی کے آخری تین دن اور تیسرے دن آپ ایک ہی بات کے ہوگے بھائی صاحب یا تو پانی دے دو نہیں تو وہ ملے گا اور دونوں ہی فری ملتے ہیں نہ پانی کا پیسہ لگتا ہے نہ اس کو ملنے کا پیسہ لگتا ہے اب تیسرے دن جب آپ تڑپ رہے ہو پانی چاہیے ہم کہیں گے چاہیے پانی ہاں پانی دے دو ملے گا پانی کتنے فٹ ہے یہاں پانی فریدہ واد میں ڈیڑھ سو فٹ ہم آپ سے کہیں گے ڈیڑھ سو فٹ کوا کھو دو ایک گلاس نہیں دس بالٹی پانی لینا کیا لگتا ہے کھو د پاؤ گے کیونکہ پیاس خطرناک ہے میرے کو دکھ اس بات کا ہوتا ہے میں 21 سال سے بھارت میں گھوم رہا ہوں بھارت کا آدمی اچھا میں کام نہیں کرتا بھارت کا آدمی ہمیشہ مجبوری میں کام کرتا ہے اور دیان میکنا مجبوری میں کوا نہیں کھو دتا کوا کبھی کھو سکتا ہے جب آپ کو پیاس نہ ہو جب آپ کو پیاس لگے گی کوا آپ کھو دی نہیں پاؤ گا تو جوب کرو میں گروز میں نہیں ہوں جوب کرو لیکن اس کوا کو کھو دتے رہو جس دن آپ کا جوب بالا کوا پانی پلانا بند کرے گا سات پیڑیوں تک آرسیم کا کوا آپ کو پانی پلائے گا شکریہ